حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نام آمال پڑھن تو وہ نام آمال پڑھنے لگ جائے گا تو نام آمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے بڑے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ سے حیاء کرتے ہوئے شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا جب وہ سارے گناہ بڑھ چکے گا اور کتاب ختم ہوگی اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میرے بندے تُو نے یہ جتنے گناہ پڑھے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو بندہ کہے گا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں فَدْدَحِقَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑیں دیکھ لیں